ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ چالیس دن کا اصلاح نفس سے بڑا تعلق ہے اور یہی چیزیں سامنے تھی تو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کی محنہ شروع کی تو چالیس دن کو لیا کہ ایک آدمی کے کم سے کم چالیس دن لگوا دیے جائیں مسجد کے ماحول میں تو اللہ تعالی اس کی زندگی بدل دیں گے اور اس کا فائدہ بھی سامنے آیا جب بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے پریشانیوں سے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہم کو کوئی شریعت دیجئے کہ ہم اتمنان کے ساتھ اس شریعت پر عمل کریں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی اور اس کے آگے کا یہ بیان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے تیس رات آپ ہمارے پاس آ جانا پھر اس کے بعد اور دس بڑا کے چالیس رات کے ذریعے وعدہ پورا کیا اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے پاس اعتقاف کے لئے گئے تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ما جائے بھائی ما شریک بھائی حارون سے کہا کہ میرا نائب بن کر رہے اپنی قوم میں اصلاح کرتے رہنا فساد مت فساد والوں کے ساتھ مت رہنا اس موقع پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا کلام نازل کرنے کا وعدہ کیا کہ ہم کلام دیں گے آپ کو یہ شرط لگائی کہ تیس راتیں کوہِ تور پر اعتقاف اور اللہ کا ذکر اعتقاف میں گزاریں یہاں اور اللہ کا ذکر کریں پھر ان تیس راتوں میں دس راتیں ملا کر چالیس کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ تیس راتیں حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق زیل قعدہ کی راتیں تھی اور پھر ان پر دس راتیں زلحجہ کی بڑھائی گئی معلوم ہوا کہ تورات کا آتیہ حضرت موسیٰ کو یوم النحر عید الازحا کے دن نصیب ہوا ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ یہ چالیس دن کا اصلاح نفس سے بڑا تعلق ہے چالیس دن رات کو خاص تعلق ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ جو شخص چالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرے حدیث کا خلاصہ ہے جو شخص چالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں یہ روح البیان میں لکھا ہوا ہے اور یہی چیزیں سامنے تھی تو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تبلیغ کی محنہ شروع کی تو چالیس دن کو لیا کہ ایک آدمی کے کم سے کم چالیس دن لگوا دیے جائیں مسجد کے ماحول میں تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیں گے اور اس کا فائدہ بھی سامنے آیا جب ترتیب و رسولوں کے ساتھ چالیس دن لگیں بلکہ تین دن بھی اگر ترتیب و رسول کے ساتھ لگیں تو اس کا اثر ہوتا ہے اور بے ترتیبی کے ساتھ زندگی لگا دو تو اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو چالیس دن مولانا علیہ صاحب نے اسی لیے لیے تھے اور یوں اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے پاس کوئی اصلاح کے لیے آئے تو اس کو چالیس دن مٹھا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر ایک لڑکا عاشق ہو گیا اور اس نے اس سے نکاح کی درخواست کی تو لڑکی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تکبیر اولہ کے ساتھ چالیس دن نماز پڑھ لیں پھر فیصلہ کریں گے لڑکیاں بھی ایسی تھی اس زمانے اس نے نماز پڑھی چالیس دن چالیس دن کے بعد میں اس نے تو کچھ نہیں کہا لڑکی نے پیغام بھیجا پھر کیا ہوا آپ کے اس ارادے کا کہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو اس نے کہا چالیس دن کی نماز کی برکت یہ ہے کہ حقیقی محبوب مل گیا تو مجازی محبوب کی ضرورت اور چاہت ہی باقی نہیں رہی حقیقی محبوب اللہ تبارک و تعالی اصل تو اس سے عشق ہونا چاہیے نا نفع ہی نفع ہے اس سے عشق میں کوئی نقصان ہی نہیں دھوکا ہی نہیں ہے نعمت ساری اس کی استعمال کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے حقیقی معشوق مل گیا عشق حقیقی جب مل گیا تو پھر عشق مجازی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اس کا خیال ہی نکل گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ قصے اس قصے کی خبر پہنچی تو فرمایا بلکل صحیح فرمایا اللہ نے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ بے شک نماز بے حیائیوں سے روکتی رہتی ہے اور منکر ناپسندیدہ کاموں اور باتوں سے بھی نماز روکتی اگر نماز نماز بن جائے تو یہ ہے کہ چالیس دن کا بڑا اثر ہے لیکن اصولوں کے ساتھ لگنا چاہیے چاہے ذکر میں لگے اعتقاف میں لگے کسی اللہ والے کے پاس لگے یا جماعت میں لگے کسی بھی محنت پر چالیس دن کے کورس کا ایک خاص اثر اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چلہ نبیوں سے کروایا تھا لیکن شیطان اپنی ڈگر پہ واقعی نہیں رکھتا ہمارے پہلے کے بڑے تھے حضرت جی وغیرہ بزرگ لوگ وہ کہا کرتے تھے جب بھی کوئی ان کو رائے دیتا کہ حضرت آپ کے کام میں یہ کتاب آپ کے کام میں یہ ترتیب آپ کے کام میں یہ آئیڈیالوجی آپ کے کام میں یہ اتنے دن اتنی مدت یہ شامل کر دیجئے تو ایک ہی بات کہتے تھے وہ ہم لکیر کے فقیر ہیں ایک لکیر کھیچی تھی مولانا علیہ صاحب نے اب ہم فقیر ہیں بس وہی دیکھیں گے اس لکیر پر اور لکیر نہیں کھیچیں گے نہ چھوٹی کریں گے نہ بڑی کریں گے تب تک کہ خیر تھا اور اب اس کے اندر آئیڈیا لوجی گھز گئی جیسے یہ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت تھا اس کام کی بنیاد تھی یہ چلے والوں کی بنیاد تھی اپنی جان اور اپنا مال مدرسے والوں کا کیا حال تھا کہ مال امت کا اور جان کیا کریں گے کہ اپنی لگائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے لیکن یہ چونکہ ہر ایک مومن کو خود اپنے نفس کی اصلاح کرانا تھا اس واسطے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت یہاں سے یہ شروع ہوا تو اس زمانے میں بڑے فتنے ہوئے جیسے ساؤت افریقہ میں ایک صاحب نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈگلئر امیر ڈگلئر کر دیا اور ادھر سے مال لیتے تھے امیروں سے اور غریبوں کو دیتے تھے اور کرائے کے ٹٹووں کو جماعتوں میں نکالتے تھے فتنہ ہونے لگا بڑا فتنہ ہوا پھر وہ دب گیا اب وقت پر آیا مال پر نہیں آیا اب وقت پر آیا زد پڑی اب وقت پر تو کہیں اور نہیں مہاراست ہی سے جناب والا نے 84 دن اور اسی طرح 48 دن 84 دن اور 48 دن کا چلہ نکالا اب اس پر چلہ پکار چل رہی ہے کولاپور والے صاحب نے کھڑے ہو کے کہا ابھی ایک مہینہ پہلے وہ تمہاری ترتیب بند کرو ہم صرف چلہ اور چار مہینہ جانتے ہیں اس کی تشکیل کرنے کا یا کرنا تو جوئنس تو ایک پکڑو لیکن ٹھیک پکڑو نا یا تو اپنی چلہ ڈالو اس کے مقابلے میں اور جب آپ کسی کا نام لیتے ہو تو پھر اس کی چلانا چاہیے نا تو وہ جو چلے کی برکتیں تھی وہ جاتی رہی بات یہی ہے انبیاء علیہ السلام کی ترتیب پر جو ہمارے بزرگوں نے کام دیا اگر اس کو صحیح ڈنگ سے کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا اور نہیں تو نقصان ہو جائے گا کچھ بے ترتیبی کر ڈالی میں پڑھتا تھا چھتہ مسجد میں دار علم دیوبن سے لگ کر وہیں سے مدرسہ شروع ہوا دار علم دیوبن تو ہمارے استاز تھے مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ تبلیغی لوگوں نے کچھ گڑھ بڑھ کر ڈالی تو ہمارے درس میں کہنے لگے میں نے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وقت لگایا ہے رڑکی کے علاقے میں مخدوم پیا کلیری اس علاقے میں لگایا اور مجھے وہ منظر یاد ہے یہ پکچرائز کون کرتا ہے جو یقین دلانا چاہتا ہے مجھے وہ منظر یاد ہے نالا بیچ میں آیا تو ایک طرف سے بغل میں میں نے ہاتھ دیا ایک طرف سے دوسرے صاحب نے اور ہم نے مولانا علیہ صاحب کو وہ نالا پار کرایا تو وہ سنانا یہ چاہتے تھے کہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اگر صحیح اصولوں کے ساتھ کی جائے تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی اور اگر اس کام کو بے ترتیبی کے ساتھ بے اصولی کے ساتھ کیا جائے تو پھر صرف آوارہ گردی بن کر رہ جائے گی یہ میرے کانوں نے ان کی زبان سے سنا تو بات یہ ہے کہ چلے کا بڑا اثر ہے لیکن چلہ پکار کا کوئی اثر نہیں ہے چلے کا تو اثر ہے اور یہ کہ کام کچھ نہ ہو اور چلہ پکار بہت زیادہ ہو خصوصاً اس زمانے میں واتس آپ کے ذریعے اور اس کے ذریعے اور ادھر کا فوٹو ادھر چٹکا کر اور یہ مجمع ادھر ہے اور حق تو ادھر واضح ہو گیا اور حق ادھر بھی واضح ہو گیا تو ایسا کیسا حق ہے کہ وہ ہر طرف واضح ہو رہا ہے تو یہ گڑڑ ہے نہیں ہونا چاہیے کہ اصلاح نفس کے لیے چلے کا چلے کو بڑا دخل ہے اور کیا فرمایا حضور نے جو روح البیان کی روایت ہے کہ جو شخص چالیس روز اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حکمت کے چشمیں جاری فرما دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی